اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعد اما بعد ناظرین میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گناہ کے نقصانات کے بارے میں تین نقصانوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے آج کے اس نششت میں آپ کے سامنے ایک اور نقصان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا اور وہ نقصان ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کے اندر ملوث ہوتا ہے گناہ کرتا ہے تو سب سے عظیم چیز کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا ہر روز نماز میں نماز کے بعد تحجد کی نماز میں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ساتھ میں تحجد بھی بڑھتے ہیں تحجد کی نماز میں یا عام طور سے جمعہ کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں غلطیوں کی بنا پر اس کی دعا جو ہوتی ہے آسمان تک پہنچتی نہیں اس گناہ کی بنا پر اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے جبکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے اللہ کیا کہتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں ہم سب بندوں کو اللہ نے مخاطق پر ککا ہے کیا کہہ دیں جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے کس کے بارے میں جب میرے بندہ میرے بارے میں پوچھے کیا پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں میں اس بندے کی پکار کو سنتا ہوں کی نہیں سنتا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ مجاز ہوتا ہے شاید اللہ میری باتیں نہیں سنتا ہے سنتا ہے اللہ ہماری باتیں فَإِنِّي قَرِيب تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہوں کتنا چھپا ہوگے کتنا چھپ کر گناہ کر ہوگے اللہ کو ساپ پتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو سب معلوم ہے اِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں اللہ حب بر اور سنتا نہیں ہو ساتھ ساتھ میں فَلِيَسْتَجِيبُ لِي میں اس کے پکار پر لبیگ بھی کہتا ہوں دوسرے مقام پر اللہ نے کیا کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے بندوں سے کہیے میرے بندے مجھے پکاریں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اللہ تعالی کیا کہتا ہے اے میرے بندوں تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اسی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا اور رسول کے زبانی اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے ایک بندہ لمبے سفر سے آتا ہے اس کے بال پر آگندہ ہیں ایک دم خستہ حالت ہے پریشان حال ہے آتا ہے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے یاربی یاربی باس لوگوں کو آپ دیکھیں کہ مسجدوں وغیرہ میں کتنے زیادہ دل سے دعا کر رہے ہیں دیکھیں ایسے لوگوں کی حالت یاربی یاربی کہتے ہیں اے میرے رب اے میرے رب لیکن وہ دعا کرنے والا بندہ وہ مسجد میں رونے والا بندہ وہ حاجی زوجاگر کے کعبہ پکڑ کے روتا ہے دیکھیں اس کی حالت کیا ہے مطعمہ حرام اس کا کھانا حرام کوئی دیکھتا ہے حرام خوری کوئی دیکھتا ہے یہ گناہ ہے حرام خوری گناہ کبیرہ ہے بندہ حرام کھا رہا ہے بظائر لگ رہا بس پیڑ بھرنا چیئے کیسا بھی آئے اللہ اکبر ایک ٹائم بھوکے رہ جائے چل جائے گا لیکن حرام لقمہ گرہ پیٹ میں چلا گیا یاد رکھیں اللہ سے روئیں گے گڑ گڑائیں گے پریشانی آئے گی نہیں ختم ہو سکتی ہے مطعمہ حرام اس کا کھانا حرام ہے ومشربہ حرام ڈرنگ پہ ڈرنگ پی رہا ہے اور اپنے آپ کو دکھا رہا ہے بہت بڑا آدمی ہوں اور پتا کیا چلا ہے سود پہ رہتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے اور سب جتنے بھی حرام خوری ہوتے ہیں سب اس کے بزنس کے اندر پائے جاتے ہیں مشربہ حرام اس کا پینہ بھی حرام جو پانی فریجر میں رکھا ہوا ہے حرام پیسے کا آیا ہے حرام خوری سے آیا ہے مشربہ حرام وملبسہ حرام بہت اچھے کپڑے پہنڈ پہنڈگے نگلتا ہے نا حرام خوری کا آیا ہوا ہے اکثر حرام خوری کی پیسے سے سب ہوتا ہے عام طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عشقیہ معاملے میں کیا ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے تو کپڑے بنا اور وہ بھی ادھر سے گفت یہ سب عشق والی چیزیں ہیں یہ سب حرام خوری والا معاملہ ہے یہ سب کیا معاملہ ہے ملبسہ حرام اس کے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے وہ جو کھا کھا کر کے موٹا ہو گیا ہے نا اس کے موٹابے کی وجہ ہے کہ حرام خوری کر کے موٹا ہوا ہے کہاں سے دعا قبول ہوگی وہی اللہ کہہ رہا ہے بندے مجھ سے مانگ تیری دعا کو قبول کروں گا مگر گناہوں کی بنا پر اس کی دعا میں آل لگ جاتی ہے اس کی دعائیں آسمان تک ہی نہیں جاتی ہیں بس یہیں تک رہ جاتی ہیں اور اکثر لوگی حرام خوری کو دیکھ کر کے اسی حرام کے چکر میں اپنی آخرت گواں دیتے ہیں برباد کرتے تھے کتنے سارے لوگ سوستے اس کے پاس اتنا جلدی یہ بڑا آدمی بن گیا اس کو یہ نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے یہ اتنا جلدی بڑا آدمی بنا ہے حرام خوری کی بنا پر حرام خوری کی بنا پر ہمارے کئی ساری بہنیں کئی سارے بھائی بگڑی آتے ہیں اس بڑے بننے کی چکر میں حالت خراب ہو جاتی ہے اندازہ لگائیں ناظرین اکرام کہ ایک بندہ اگر غلط کام کرے گا گناہ کا کام کرے گا اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا پھر آپ اندازہ لگائیں نماز پڑھ رہا ہے نماز پوری دعا ہے ذکر کر رہا ہے ذکر پوری دعا ہے قرآن کی تلاوت کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی ہے دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی دعا قبول نہ اللہ اس کے دعا کو رد کر دے اللہ اس کے دعا کو ریجکٹ کر دے کس بنا پر غلطیوں کی بنا پر غلطیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر غلطیاں اپنے نگاہوں سے دیکھنے کی بنا پر اس کے دعاوں کو اللہ تبارک و تعالی رد کر دے جیسا کہ حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بھلی بات کا حکم دیتے رہو تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم امتِ محمدیہ کو کہہ رہا ہے کہ اے امتِ محمدیہ کے لوگوں تم بھلی باتوں کا حکم دیتے رہو لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور آج ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بطور عذاب بطور مصیبت تم پر کوئی عذاب بھیج دے کوئی مصیبت تم پر بھیج دے اور پھر کیا ہو سم تدعونہو پھر تم اس سے دعا کرو تم اس سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرو فلا يستجاب لکم اور اللہ تمہاری دعاوں کو قبول نہ کرے کس بنا پر بھلی باتوں کا حکم دینا چھوڑ دیں مطلب گھروں میں برائی دیکھیں ٹھیک ہے بیٹا کرنا کیا فرق پڑتا ہے ایک لا دو لے لے کوئی بات نہیں کر تو غلط کام کر بیوی کر رہی ہے ہماری بیٹی کر رہی ہے الگ کمرے میں بند ہو کر کے اس کے لئے ہم نے سیپریٹ روم منایا ہے سیپریٹ روم میں کیا کرتی ہے واتس اپ پہ بیٹھ کر کے وہی سب خیالات جو ہم تو اسے معاشرے میں پائیں نگاہوں سے برائی دیکھ رہا ہے منع نہیں کر رہا ہے وہ لاکھ دعا کرے گا اللہ میرے گھر کے اولاد کو درست فرما دے کہاں سے درست فرما دے گھروں میں اتنی غلطیاں ہیں گھروں میں اتنی خطائیں ہیں اتنے گناہ ہیں کہ جب تک ان کو گھر سے نکالے گا نہیں معاملہ دن بہ دن خراب ہوتا جائے گا دن بہ دن اس کی زندگی کے اندر خرابی پیدا ہوتے جائے گی تو چوتھا نقصان ناظرین اکرام انسان کی زندگی میں یہ آئے گا کہ ایک انسان اگر غلطیوں میں ملوث ہوگا گناہ اگر کرے گا ایک چوتھا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سے دعائیں کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی چاہے وہ ایک گھنڈا دعا کرے چاہے اس کے آنکھوں سے آنسو گرے چاہے وہ خوب روئے تحجد کی نماز پڑے جب تک حرام خوری سے توبہ نہیں کرے گا یاد رکھے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے تو گناہ کی بنا پر چوتھا نقصان دعا قبول نہیں ہوتی ہے وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں نقصان نمبر پانچ ہم کو جو رزق ملتی ہے اگر ایک بندہ گناہ کرے تو اس کے رزق کی جو برکت ہے وہ بھی ختم ہوئی آتی ہے عام طور سے آپ نے دیکھے ہوں کہ کئی سارے لوگ گھر میں برکت لانے کے لیے اپنے بزنس میں برکت لانے کے لیے اپنے دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو شریعت انجائز نہیں ہے ایک ناجائز کاموں میں سے یہ بھی ہے ایک گناہ اور قبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے بزنس کے اندر جھوٹ بولتا ہے مکاری کرتا ہے غلط سامان کو بیج کر کے اچھا بتاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں سنیں آپ اللہ کے ساتھ کہہ دیں خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں مطلب ایک ساتھ میں تو بیہ کو توڑ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے معاہدہ بھی کر سکتے ہیں مطلب بیہ ہو بھی سکتا ہے اگر بزنس کرنے والا اگر بیہ کرنے والا اپنا سامان بیچنے والا اگر سچ بولتا ہے وَبَيِّنَا اور اس سامان میں جو فولٹ پائے جاتا ہے جو غلطی پائے جاتی ہے جو اس سامان میں خرابی اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ کرسی جو آپ لے رہے نا اس کو میں نے اچھا سا پینٹ تو لگایا ہوں لیکن پرانی کرسی ہے یعنی کہ بہت نئی کرسی ہے لے کر کے گیا گھر پہ جیسی بیٹا فورن ٹوٹ گئی ایسا نہیں صدقہ سچ بول دیا سچائی اختیار کیا بَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا اللہ تبارک و تعالی اس کے بے میں اس کے اس تجارت میں اللہ برکت دیتا ہے اللہ اکبر لیکن اگر گناہ کر ڈالا اگر غلطی کر دیا اس نے اگر گناہ کا کام کر دیا اور گناہ کیا جھوڑ بول دیا قبیرہ گناہ کر دیا کیا نقصان ہوگا نقصان اللہ کے رسول نے بہم فرمایا وَإِنْكَ تَمَا اس خرابی کو چھپا لیا اس خرابی کو چھپا لیا جو اس میں پرابلم تھا جانور میں مال لو پرابلم تھا بلکل مرنے والا جانور تھا لیا کے بیش دیا بہت اچھا جانور ہے مر گیا وَإِنْكَ تَمَا بِزنس کے اندر جو سامان بیش رہا تھا اس میں بڑی خرابی تھی موبائل خراب تھا اس کو بیش دیا اپنی ٹوپی اڑھا کے دوسرے سے سر پہ ڈال دیا اچھا ہوا بوجہ چلا گیا ایسا کیا نا دھوکہ کر دیا جھوٹ بل کر کے مال بیش دیا وَإِنْكَدَبَا وَكَتَمَا اگر اس نے جھوٹ بولا وَكَتَمَا اور چھپا لیا جو خرابی تھی اس کو کیا کر لیا چھپا لیا مُحِقَت بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا اللہ تبارک و تعالی اس بزنس کے برکت کو ختم کر دیتا ہے اللہ اکبر پھر وہ دعائیں کرتا رہے پھر وہ اللہ سے روزی مانگتا رہے پھر وہ اپنے گھر میں کچھ ناجائز چیزیں لا کے اگر رکھ لے اس سے برکت نہیں آسکتی برکت کو اگر لانا ہے اپنے گھر میں اپنے گھر میں اگر برکت کو لانا ہے سچائی اختیار کرنی پڑے گی تو بزنس کے اندر جو برکت ہوتی ہے ایک آدمی کے گناہ کرنے کے وجہ سے غلطی کرنے کی بنا پر اس تجارت کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دس روپیہ تو پچاس روپیہ ہو جائے گا نہیں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیز تھوڑی ہو لیکن جھوٹنا بولتے ہوں سچائی اختیار کرتے ہوں اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے اندر جو برکت دیتا ہو جو اس سے فائدے ہوتے ہو اتنی ہی چیز آپ کے لئے کافی ہو جاتی ہو تو پانچوان نقصان یہ ہوگا میرے بھائیو جو عام طور سے آج ہماری امت کے اندر پائے جاتا ہے یہ نقصان لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بتانا یہ نقصان سمجھ میں آتا ہے بھائے عالم صاحب تو بہت غلط بات بول رہے ہیں آج کے دور میں جھوٹنے بولیں گے تو مال کیسے بکے گا بکے گا ہی نہیں کیسی بات کر رہے عالم صاحب کوئی دوسری بات بتائیے نا بزنس میں میں جھوٹنے بولوں گا میرا بنگار کا بزنس ختم مرغی کا بزنس ختم صاحب ختم کیونکہ اس میں ڈانڈی مارنا پڑتا ہے جب تک یہ کریں گے نہیں تو تو بھوکے مر جائیں گے اللہ اکبر بندہ کناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے اپنے بزنس کی جو برکت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اب اس کے پاس دس دکان بھی ہو جائے اس کے پاس پچاس دکان ہو جائے کبھی اس کو نماز کے لئے فرزت نہیں ملے گی ہمیشہ بزی ہی رہتا ہے وہ ہمیشہ وہ بزی رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا قلب جو ہے نا وہ مالدار نہیں ہے قلبی طور پر وہ بھکاری بنا ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الغینہ غین القلب اصل مالداری دل کے مالداری ہے وہ قلبی اعتبار سے ہوتا ہے کسی بندے کا دل اگر مالدار ہونا انشاءاللہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی اتنی بڑی غلطی کر کے اپنے زندگی کے اندر اتنی بڑی تباہی نہیں لائے گا کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں اس بزنس کو میں اپنے جھوٹ کے ذریعے اپنے گناہ کے ذریعے اس کی برکت کو ختم کر دوں معاشرے میں جائزہ لیں اکثر لوگوں کی بزنس کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ آپ مارکٹنگ کو اگر نام جو دیا گیا ہے مارکٹنگ مارکٹنگ کیا ہوتا ہے ایک گنجہ آدمی ہے اس کو آپ کو کنگا بیچنا ہے اس کا نام مارکٹنگ ہے کہ ایسی طریقے سے مارکٹنگ کی جائے اتنا جھوٹ بولا جائے اتنی مکاری کی جائے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اس بارے میں نہ پتا ہو وہ دھوکے میں پڑھ کے وہ سامان خرید لے اور بعد میں پتا جالے کہ کیا میں خرید کے لائے ہو بعد میں وہ بے عقوب بن جائے بعد میں اس کی زندگی کے اندر ایسی تباہی آئے ایسا آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی بنا پر اس کی برکت اس کے رزق کی برکت جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ روزی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جوب تو کرتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں جوب کرتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے ہیں برابر وہ گناہ پر گناہ کرتے چلی جاتے ہیں پھر بعد میں شکایتیں کرتے ہیں مہmun صاحب میرا جوب کہیں لگ نہیں رہا ہے میرا بزنس چل نہیں رہا ہے اگر بزنس چلانا ہے اپنے گھر میں برکت لانی ہے اپنے گھر کو مالدار بنانا ہے علمی اعتبار سے مالی اعتبار سے کیا کرنا پڑے گا آپ کو زندگی کے اندر جھوٹ سے اپنے آپ کو اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا یہ پانچ ماہ نقصان ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایک چھٹا نقصان کہ گناہ کرنے کی بنا پر انسان کی زندگی میں چھٹا نقصان کیا ہوگا کیا نقصان اس کی زندگی کے اندر کیا تباہی اس کی زندگی کے اندر مچے گی چھٹا نقصان آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالی کے لانت کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اکبر کچھ لوگ بولتے ہیں صرف لانت ہے نا لانت معمولی نہیں ہے لانت کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے بعض دفعہ اس گناہ کی بنا پر وہ لانتی بندہ بن جاتا ہے کہ کتنا ملعون بندہ ہے ایسا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ملعون بندہ ہوتا ہے مثال کی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں لانت کی ہے جو بندہ سود کھاتا ہے سود کھلاتا ہے سود لیتا ہے سود دیتا ہے یا لکھتا ہے سب کے سب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر قرار دیا ہے تو اس لانت کے شکار آج ہماری امت میں کتنے سارے لوگ ہیں لاناللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ لانت ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لینے والے پر سود دینے والے پر یہاں تک کہ اللہ کے سن نے بہا فرمایا سب کے سب برابر ہیں چاہے وہ لکھتا ہو چاہے وہ گواہی دیتا ہو سب کے سب برابر ہیں آج اس لانت کے کتنے سارے لوگ شکار ہیں تو جو بندہ غلطی کرتا ہے ایک سب سے بڑا نقصان اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ملعون ہوتا ہے وہ بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لانت برستی ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا لان اللہ من زبح لغیر اللہ لانت ہے اس بندے پر لانت ہے اس بندے پر جو اللہ کے علامہ غیر اللہ کے نام سے زبیحہ کرتا ہو غیر اللہ کے نام پر زباہ کرتا ہو اس پر بھی لانت اسی طرح لانت کرتے ہوئے اللہ کے سن نے گناہ کے بارے میں ذکر فرمایا لان اللہ الواشمہ والمستوشمہ لمبی حدیث ہے اللہ کے سن نے بیان فرمایا گودنا گودنے والی پر گودنا گودوانے والی پر دانت کے درمیان دوری کرانے والی پر اسی طریقے سے لانت ہے ان لوگوں پر جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں ایسے مردوں پر لانت ہے جو عورتوں کی مشابعت یا ایسے عورتوں پر جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں یہ جتنی چیزوں کی لانت بتائی گئی ہے آج امت میں آپ جائزہ لے لے واللہ ناظرین اکرام آج ہمارے امت کے اندرے چیزیں پائی جاتی ہیں سود خوری کا معاملہ بالکل عام ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے زبیحہ کرنا بالکل عام ہے آج عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں اور مرد حضرات عورت بننے کی خواہش میں عورتوں کی اسٹائل میں باتیں عورتوں کی اسٹائل میں چلنا عورتوں کی اسٹائل میں بال رکھنا عورتوں کی اسٹائل میں کان میں بالی پہننا یہ گناہ ہو رہا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے اور ایسا گناہ جس گناہ پر لانت ہو رہی ہے وہ لانتی بندہ ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون بندہ ہے وہ عورت ملعون ہے اور ایسے لانتی بندے ہمارے گھروں میں ناظرین ہمارے گھروں میں ایسے لانتی بندے ہیں کہ جن پر لانت ہو رہی ہے باپ خوش ہو رہا ہے ہاں بیٹی تو بہت اچھی لگ رہی ہے جب تو جنس پہنتی ہے نا جب تو ٹیشٹ پہتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے لاناللہ المتشبہات من النساء ایسی عورتوں پر لانت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ملعون ہے وہ بندہ خبیص ہے وہ بندہ گھٹیا ہے وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں قبیرہ گناہ کرتا ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے لانتی کام دیکھ رہا ہے اس کی بیوی میں اس کے بچوں میں اس کی بہن میں اس کی بھائی میں اس کو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے تو شادیوں میں سب معاملات ہوتے ہیں کہ گناہ نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ دیوس شخص وہ باپ دیوسیت کے ساتھ اپنی نگاہوں کے سامنے اس برائی کو دیکھتا ہے ساتھ ساتھ میں کیمرہ مین کو بھی بلا کر کے کہتا ہے اس برائی کو تم ریکارڈ کرو زندگی کے اندر ہم کیا کریں گے اس ملعون چیز کو جب جب بھی مجھے یاد آئے گی لارت والی چیز کو ہم دیکھتے رہیں گے یہ آج ہمارے امت کی حالت ہے تو بندہ اگر غلطی کرتا ہے چھتا نقصان اس کی زندگی میں یہ آتا ہے سب سے بڑا نقصان اللہ اکبر بڑے نقصانوں میں سے کہ وہ لانت کا شکار ہو جاتا ہے اور بھی کئی سارے گناہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کیے تو لانت کا شکار ہوتا ہے وہ بندہ جو گناہ کے اندر مروفیس ہوتا ہے یہ چھتا نقصان ہے تو ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے چھے نقصانات ذکر کیے آپ غور کریں یہ تمام چیزیں آج ہماری امت کے اندر پائی جاتی ہیں اور بھی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کیا جائیں گے وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ وہ نقصانات جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں تباہی مجھ جاتے ہیں یہ تو اخروی اعتبار سے میں بتا رہا تھا دنیاوی اعتبار سے ابھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی تباہ ہوگی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی دنیا میں پریشان ہوں گے اخروی اعتبار سے بھی پریشان ہوں گے دعا قبول نہیں ہوگی کتنی بڑی پریشانی آپ کا دل خراب ہو جائے گا آپ سے علم چھین لیا جائے گا آپ کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اس سے بڑے بڑے پابلم نقصانات اور کیا ہو سکتے ہیں تو ناظرین کرام ابھی وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے پروگرام حکم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اور مزید نقصانات کے ساتھ کیا کیا نقصانات ہیں گناہوں کے اگلے نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ